والبعث بعد الموت پانچویں چیز مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے اس پر ایمان یہ ایسا جملہ ہے اگر اس پر ایمان آ جائے تو معاشرے کی اصلاح جائے میں آج ہی پڑھ رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک شخص نے گالی دی انہوں نے کہا لولا الاخرہ تو لا جب تک اگر قیامت نانا آنی ہوتی پھر میں تنجواب دن دا مجھے پتہ ایک قیامت آئے گی تیرا میرا حساب ادھر ہوگا دنیا کے سارے پھڑے اس پر مک سکتے ہیں دنیا کے سارے ظلم اس پر ختم ہو سکتے ہیں سارے دھوکے اس پر ختم ہو سکتے ہیں سارے فراد اس جملے پر ختم ہو سکتے ہیں اور اپنی اصلاح ایک والبعث بعد الموت یہ زبان ہی نہیں اندر سے عباد آئے تُو نے مر کے اٹھنا ہے اللہ کے سامنے جانا ہے چھپ کے گناہ کر لے گا وہ تو دیکھ رہا ہے ظلم کر لے گا وہ تو تمہیں پکڑ لے گا جھوٹی گواہی دے دے گا اس کے سامنے تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکے گی آج چھپ کے غبن دھوکہ فراد لوگوں کے مال کو حضم کر لے گا یا اس میں ملاوٹ کر دے گا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے والبعث بعد الموت مر کے جی اٹھنا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی کے بدلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ ہما وقت ذہن میں ہو